اسلام علیکم میں ہوں آپ کو ہوسٹ کاشف جان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زینہ لابدین افیشل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گندم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم آئے ہیں اور ایک کسان گندم کار رہا ہے تو ہم آپ کو کسان سے ملواتے ہیں اور اس سے معلومات لیتے ہیں کہ گندم اگانے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گا تو مزید ٹیم ویسٹ کیے بینے ہم آپ کو کسان سے ملواتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں کہ گندم اگانے میں آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنی محنت کے بعد کتنی محنت کے بعد آپ کو یہ فصل حاصل ہوتی ہے تو آئیے ہم آپ کو ایر اندر بیس ٹیم ہے بیس آٹکے فیرہ دنہ کیے ہفetے بعد پہنی لینے ہ 터ڑے تھوڑا تھوڑا بی ج او گدہ پہنی آر کتنی تج implies ہی پر تھوڑا تھکرین ہفته ہے پہنے اللہ پہنی لے کرے ہو یہ وہاں ک tastی ہے انوے دو ہفته پہنی لے نے پہنی لہ کر پہنی فیrozenہ کیا ہے کوئی جزگی بھوٹیک nationale ہے کوئی جڑی بوٹی بغیر ہے یا کوئی ایسی چیز جو فصل کے لیے نقصان دے ہوتیلے پھر اوڈنہ کی خاص تیر ہے خاص ساتھ کے ہیگ پھر اوڈلے کٹائی شروع کرے ہیں تو اس کے گندم کارنے کے بعد آپ مطلب اس کو کیسے یہ دانے بگرہ حاصل کریں گے ہم پہ سب تُبیلہ گندم کٹے سائے پھر اوڈنہ کی گھٹھیا ملے سائے صحیح ہے مٹھیا منا کے پھر اگر آپ کے مطلب بینک سے لون لے کر یہ گندم وغیرہ ہوتی ہے وہ یہ مطلب بیجتے ہیں تو اتنی محنت کرنے کے بعد انہوں نے بینک سے لون لیا ہوتا ہے تو گندم کی زیادہ محنت کرنے کے بعد اگر گندم خراب ہو جائے تو ان کا بینک کا لون چکانا پڑتا ہے اپنی جیب سے تو اتنی محنت کرنے کے بعد یہ گندم سے فصل وغیرہ مطلب وہ دانے وغیرہ اپنا حاصل کرتے ہیں تو کرنے کے بعد پھر یہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ کر اور باقی جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں اور جو باقی فروخت کر گیا تھے اور جو وہاں سے پیسے ملتے ہیں وہ اس سے یہ بینک کا لون چکاتے ہیں مطلب اپنا پیڑ بھی پالتے ہیں اور اپنے بچوں کا بھی پیڑ پالتے ہیں تو گاپیاں بیتے ہیں کپاس وغیرہ ہو گئی یا جوار ہو گئی مطلب کافی چیزیں ہیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں بعد جو اس کا بوسا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں مطلب مطلب جو آپ وغیرہ کپاس وغیرہ آپ کو حاصل ہوتی ہے تو مطلب مطلب جو آپ وغیرہ کپاس وغیرہ آپ کو حاصل ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو میند کرنے پڑی ہو جی مطلب مطلب کافی میند کے بعد وہ آپ کو مطلب کپاس وغیرہ حاصل ہوتی ہے پھر وہ بھی آپ فروخت کرتے ہیں اس سے بھی مطلب پیسے وغیرہ لے کر لوگوں کا قرضہ بھی دیا اور اپنے کے لئے لوگ دانے حاصل کرنے کے لئے تھریشر لگاتے ہیں تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ تھریشر کیسے لگاتے ہیں اور دانے اور بھوسا کیسے الگ ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی